عالمی خبروں میں بھی آپ کو بتائیں کہ ترکی نے خبردار کیا ہے کہ اگر شام کے شمال مغرب سے متعلق محفوظ زون کے ام معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری رہیں تو انقرہ پلان بی پر عمل درامت شروع کر دے گا ترک وزیر دفاع ہولو سی آکار نے کہا کہ اگر معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی رہی تو ہمارے پاس پلان بی اور پلان سی ہے تہم انہوں نے پلان بی اور سی کی تفصیلات بتانے سے گریز کیا لیکن انقرہ کی جانب سے دوہزار سولہ میں ہونے والی فوجی کارروائیوں کا حوالہ ضرور دیا گیا ہے ترک وزیر دفاع نے کہا کہ معاہدے کے مطابق ہماری چوکیاں وہی رہیں گی اس کے باوجود اگر کوئی رکاوٹ ہے تو ہم نے واضح طور پر کہا تھا کہ جو ضروری ہوگا ہم وہ کریں گے روس کے ساتھ دوہزار اٹھارہ کے معاہدے کے تحت ترکی نے عدلپ میں بارہ پوسٹے قائم کی تھی تاہم روا حفظے ان میں سے تین پوسٹوں کو شام کے صدر بشار الاسد کی سرکاری فورسز نے گھیرے میں لے لیا تھا اس پر ترک صدر نے خبردار کیا تھا کہ اگر شامی فورسز چوکیوں سے پیچھے نہ ہٹی تو طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں انہوں نے روس پر بھی زور دیا کہ وہ شام کی حکومت کو جاری کارروائیوں کو روکنے پر آمادہ کرے ترکی اور روس کے مامین شامی کرد فورسز کو ترک سرحد سے تیس کلومیٹر دور رکھنے کا معاہدہ تیپ آیا تھا معاہدے کے تحت دونوں ممالکی فورسز سیف زون میں مشترکہ پیٹرولنگ کریں گی اس پر روس کے وزیر خارجہ سرگی لاروف نے معاہدے سے متعلق کہا تھا کہ استخدتے میں خون ڈیزی کا اختتام ہوگا موسیقی